اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کریں، بنگلہ دیش کی ٹیم سینئر کھلاریوں کے بغیر نئے کھلاریوں کے ساتھ سٹرگل کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے طویل دورانیے کی کرکٹ میں ویسا ہی بڑا امتحان ہوتا ہے کھلاریوں کا لیکن اگر میں آپ کی بات کرتا ہوں تو آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے یہ سیریز کیونکہ اس کے بعد پاکستان کو نون سٹاپ کرکٹ کھیلنی ہے آسٹیلیا پاکستان ایک طویل عرصے کے بعد ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے آ رہا ہے ڈیفینٹلی آپ کی خواہش ہوگی کہ اس سیریز میں آپ کھیلیں لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ بنگلہ دیش میں آپ اندہ کارکردگی کا مظاہرہ کریں جی بالکل ہر سیریز امپورٹنٹ ہوتی ہے میں تو ہر میچ کو امپورٹنٹ سمجھتا ہوں کیونکہ ایک ایک بال ایک ایک وکٹ آپ کے کیریئر میں ایڈ ہوتی ہے تو ہر سیریز اور ہر میچ میرے لیے امپورٹنٹ ہے لیکن باز ہم بنگلہ دیش کی پیچز کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ مورولیس سب کانٹیننٹ کی پیچز ایک جیسی ہی ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی گین کے ساتھ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ورنہ پھر آپ کو اتنی زیادہ لمبی بالنگ کرنے کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ اس دورے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پانچ سپینرز کے ساتھ جو ہے اب وہ بنگلہ دیش کا دورہ کر رہا ہے بیس رکنی ٹیم میں پانچ سپینرز کو رکھا گیا ہے اگرچہ یاسر شاہ جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے تو جس طرح ہم ٹی ٹوئنٹی سیریز دیکھ رہے ہیں وہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ انڈر پرپیئر پیچز ہیں جہاں پر بال جو ہے وہ بیکسمن کے بیٹ پر صحیح تحریکے سے نہیں آ رہا ہے تو ٹیسٹ کرکٹ تو پیشنز کا گیم ہے تو آپ کس طرح وہاں کی پیچز کو ریٹ کر رہے ہیں جیسے میں ٹی ٹوئنٹی کا گزرا ہے تو اس میں تو بال نے سین بھی کیا ہے اور سوئنگ بھی ہوا اور باؤنس بھی ہوا ہے تو سپینرز کو بھی مدد ملی ہے تو بیٹنگ کے لیے مشہ ہے لیکن موسٹی ہم جا کے انشاءاللہ چیک کریں گے کنڈیشنز کیا ہیں تو اس میں اگر نئے بال کے ساتھ کوشش کرنے کا اٹھ کرنے کی نہیں تو جیسے کہ دبائی میں ہم پرانے بال کے ساتھ ریورس کرتے ہیں جیسے کہ ابھی بھی جو ٹومیسٹک سیزن چل رہا ہے تو اس میں جو ہے نا ریورس ہوا ہے بال تو اس میں کوشش کریں گے کہ ریورس پہ آؤٹ کیے جائیں اچھا اب آس دو ازاز سترہ میں آپ کا ٹیسٹ ڈیبیو ہوتا ہے پچیس ٹیسٹ آپ نے پاکستان کے لیے کھیلے ہیں تئیس آشاریہ صفر دو کی حاصل سے نوے وکٹیں اب تک آپ حاصل کر چکے ہیں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں آپ مطمئن ہیں اپنی کارکردگی سے جی جی الحمدللہ اور میں مطمئن ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے جلدی یہ جو یعنی کہ بنگلہ دیش ٹور پہ ہی میری سو وکٹیں پوری ہوں تو یہ آپ کے لیے کتنا ہم سنگر میلے عباس جب آپ نے دو ازاز سترہ میں آس سے چار سال پہلے ٹیسٹ کرکٹ کی شروعات کی تھی اندازہ تھا کہ میں ٹیسٹ کرکٹ میں وکٹوں کی سینچری مکمل کروں گا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری کوشش ہوگی کہ بنگلہ دیش کی چار ایننگز میں دو ٹیسٹ میچوں کی آپ دس وکٹوں کا حصول یقینی بنائیں اپنے وکٹوں کی سینچری مکمل کریں یہ ایک ہاب ہوتا ہے پاکستان کے لیے کھیلنا ہر بندے کا ایک کنٹری کو ریپریزنٹ کرنا کہ جیسے میری لائف ہے جیسے میں انٹرنیسنگ کرکٹ سے پہلے جو میں نے دومیسٹک کھیلی ہوئے دومیسٹک سے پہلے میں نے جو میری لائف میں سٹرگال ہے تو بلکل ایک ہاب جیسا ہوتا ہے اور ابھی کیونکہ ریسینڈلی ہمارے جو سدرن پنجاب کے کوچ ہیں شاہد انور ابھی چینج ہو کے آیا ہیں تو بس ان سے بھی ڈسکس ہو رہی تھی کہ کیسے ایک تیزی سے ٹائم گزر ہے تو ایک تیزی سے ٹائم گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا لگی یادے رہ جاتی ہیں تو ایک ہاب سا تھا کہ انڈر نائنٹین ریجن کی طرف سے میں کھیلا پھر فس کلاس کھیلا کاؤنٹی کرکٹ پاکستان تو جتنا بھی میں شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ کا کام ہے